ہم ان کو کس طرح سے کھانا اور عدویات پچھوائیں اور یعنی کس شکل میں لے کی ہیں کیوں شیخ صاحب نبشر لکمان صاحب میں آپ کے جواب سے پہلے آپ کو ایک غن میں شریک کرنا چاہتا ہوں اور شیخ رشید صاحب کو بھی دونوں پڑیے میرے ساتھ انہا للہ وینہا علیہ راجعون انہا للہ وینہا علیہ راجعون ہمارے ڈاکٹر علیاز صاحب تھے جی جی ہمیں ان کا صلاح آپ کی پریس کانفرنس ہم سن رہے تھے اس وقت میڈیسنز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے اور ون ون تو ٹو ادم دستیابی کی وجہ سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہیں لے جا سکے گلیوں کے دکے کھاتے رہے گھوم گھوم کے رستے بنتے پھر یہاں سائرہ ماموریل جو ہسپیٹلی سی گلی میں ہے فسیلٹی اتنی نہیں تھی اور وہاں جا کے تو ان کی ڈتھ ہو گئی ہے انہا للہ وینہا علیہ راجعون کا آلہ سمر ہے کاش وہ ان کارناموں کا بھی ذکر کر دیتے دوائیاں اور میڈیسنز پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ آئیں یہاں ایکچول بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس کھانے نہیں ہے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے میڈیسنز نہیں ہے اور میں آپ کو خود بتانا چاہ رہا ہوں اپنی زبان سے کہ پچھلے کئی دنوں سے اس ظلم کی وجہ سے میں نے خود کھانا جو روٹین کا گھر کا پکتا ہے واللہ وہ میں نے کھانا بند کر دیا ہے میں نے کہا اگر آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا نہیں کھائیں گے تو نہیں کھاؤں گا ایک سلائس کے ساتھ چوبیس گھنٹے گزار روں گا اور یہ عالم ہے لوگوں کا جو لوگ کھانا لاتے ہیں وہ کھانا لانے والوں کو پکرا جاتا ہے ایم کی ایم تین دن سے کھانا رہا رہی ہے ان کے منسٹرز اور ایمن نے کندوں پر اٹھا کر گلیوں سے لے آئے ان کو تو ان ظالموں نے جو بیریئرز ہیں اور کنٹینرز ہیں اس میں سے امٹی گاریاں نہیں گزرنے دی کل بھی ایسا ہوا پیر سعید الہسن شاہ صاحب نے بھیجا وہ کھانا نہیں پہنچنے دیا گیا جو سابق وزیر اوقاف تھے ایک زمانے میں اور کسی طرح آج نہیں پہنچنے دیا گیا بعض ریسٹورانٹ کے لوگوں نے بھیجا تو پولیس نے پہنچ کے اس کے بندے کو پگڑ لیا خبردار اگر ان کو کھانا بھیجا کوئی باہر جا کے کھانا کھائے دو چار آدمی پولیس اس کو عرص کر کے تھانے لے جاتی ہے یہاں ایک قیامت بپا ہے مظلومیت کی انتہا ہے آپ اپیر کریں سیور سوسائٹی کو کہ وہ آئیں اکٹھے گروہوں کی صورت میں کھانا پہنچائیں تاکہ دنیا دیکھے کہ یہاں ظلم کس حد تک ہو رہا ہے اور یہاں کم سکم کس وقت شروع میں تو پھرے تھے اب تو کوئی پچیس تیس ہزار آدمی بیٹھے ہیں ناسور جو شہوں میں شہداء کے لیے آئے تھے پھر انقلاب مارچ کے لیے بیٹھے قرآن خانی کر رہے ہیں دریوں نے آنے دی گئی کہ وہ سو سکے اس پر کرسیاں نے آنے دی گئی کہ چلو بارش ہے کیچڑ ہے اس پر بیٹھ سکے لیکن کتا کلامی ہو رہی ہے کتا کلامی ہو رہی ہے شیخ صاحب کو میں شاملے گفتگو کروں گا شیخ صاحب آج دکٹر تاہل قادری صاحب سے میرا خیال ہے کہ منصوب کر کے وزیراعظم نواز صریف نے کہا ہے کہ فسادیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اس کی سٹیجی ہے مبشر لکمان صاحب اگر علامہ اچھا چلیں کریں مبشر لکمان صاحب یہاں جو آپ نے جملہ بولا شیخ صاحب تو پروڑام میں شامل ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے مگر اس جملے پر ذرا میرا رسپونس بسم اللہ بسم اللہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ فساد ہے اور پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے سڑکوں پر فیصلے نہیں ہو سکتے اور ریاست کو یہ غمال نہیں بنانے دیں گے آپ کی جازت سے میں نواز شریف صاحب کے صرف چار سٹیجمنٹ جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ جی یہ وہ شاہ نواز شریف صاحب ہیں جن کا سٹیجمنٹ ہے دو آزار نو میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ایک سال ہوا تھا صرف ایک سال منڈیٹ ملے اسی جیسے آج ان کو سوا سال ہوا ہے کہا تھا قوم کی تقدیر کا فیصلہ اب سرکوں پر ہوگا ایک دوسرا سٹیجمنٹ کہا کہ پارلیمنٹ نے مسائل حل نہیں کیے تو فیصلہ سرکوں پر ہوگا تیسرا سٹیجمنٹ کہا انقلاب لائے بغیر ملک کے حالات بدل نہیں سکتے چوتھا سٹیجمنٹ اسی دو آزار نومے کا کہ تبدیلی کی آواز چل پر ہی روکنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا آج کہتے ہیں لونگ مارچ اور درنوں سے ملک کی جمہوریت اور ترقی برباد ہوتی ہے ان کا سٹیجمنٹ ہے لونگ مارچ اور درنے کو کوئی روک نہیں سکتا ان کا سٹیجمنٹ ہے کہ میں نے نظام کے خلاص اعلان بغاوت کر دیا ہے دس مارچ دو آزار نو کا سٹیجمنٹ ہے بروز منگل دیکھیں ایک سال ہوا تھا پیپلز پارٹی کو وہی مندیت ملے پانچ سال کا مندیت جس کا کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پانچ سال کے لیے منتخب کیا گیا ایک سال کے بعد کہا کہ میں نے نظام کے خلاف بغاوت نکلیئر کر دی ہے لہٰذا لوگ اب سرکوں پر نکلیں اور پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دیں ڈاکستان آپ سکتاک پانچہ ہو رہی ہے ایک سوال میں نے کرنا ہے وہ ان کے لیے جائز ہیں وہ گلو باچھے ہیں وہ نانورل آدمی تھوڑی ہیں وہ گلو باچھے ہیں آپ میری ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کل رات کو میری بڑی لیٹ نائٹ آپ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں چودی شجاعت حسین اور چودی پرویزلائی بھی شامل تھے اس سقت وہاں پہ بات ہو رہی تھی سنی اتحاد کے ان کے رہنما بھی تھے اور مجلس وعدہ مسلمین کے بھی رہنما تھے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ خود بھی بیریئر توڑنے کے لیے نکلیں گے چاہے پولیس سے فائرنگ بھی ہو دیکھیں ایک بات ہے کہ چودہ آگست کو فیصلہ کریں گے ہم نے ایک چیز تیہ کی ہے ہم بد امنی نہیں کریں گے قتل و غارتگری نہیں کریں گے ہم ایسا تکراؤ جس سے ملک میں تباہی و بربادی ہو ہم کبھی عمل برباد نہیں کریں گے مگر ہماری امن پسندی کبھی کمزوری نہ ہے نہ بنی ہے نہ بنے گی ہم لاغ مارچ کے لیے نکلیں گے اس نظام سے انشاءاللہ تکرائیں گے اور اس نظام کا تخت جو غریبوں کے خون پر قائم ہے اور حرام کی دولت پر اور کرپشن کے نظام پر قائم ہے اس کے خلاف ہماری جنگ آخری بم تک انشاءاللہ رہے گی تھانکیو بہر مارچ